یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سرویس ہے ہماری نشات آپ سن رہے ہیں ہمارے موبائل ایپ نیوز آن ای آئی ار کے نیبر اردو سرویس ون کے علاوہ ڈیڈی فریڈش اور ای آئی ار ورڈ سرویس اردو یوٹیوب کے ذریعے پیش خدمت ہے پروگرام میری پسند میری پسند پروگرام لے کر آپ کا دوست نعیم حاضری خدمت ہے آپ سبھی کو میرا آدھا دوستو یہ تو آپر ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج چودہ جون اور آج کا دن اس عظیم شخصیت کا یوم پیدائش ہے جن کو ہم بھارت بھوشن کے نام سے جانتے ہیں ہندی فلمی سنت کے معروف ادھاکار ہدایتکار اور فلم ساز بھارت بھوشن آپ چودہ جون سن انیس سو بیس کو میرٹ اتپردیش میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کا تعلق ایک زمیدار خاندان سے تھا اور شروع میں ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا جب آپ محض دو سال کے تھے پھر علیگر میں آپ کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا اور اگر فلمی سنت میں کریئر کی بات کی جائے تو بھارت بھوشن صاحب نے کدار شرمہ کی فلم آئی تھی چتر لے کا اس میں ڈیبیو کیا تھا اور بیجو باورہ فلم سے آپ کو مقبولیت حاصل ہوئی تھی نہ صرف آپ کو بلکہ محمد رفیب، مینہ کماری اور نوشاد علی جیسے لیجنڈری شخصیات ہندوستانی فلمی سنت کی سبھی نے اس فلم سے نام کم آیا تھا اور کامیابی کی وہ منزل تیہ کی تھی جسے بہت کم لوگ تیہ کر پاتے ہیں مدھوالا کے ساتھ کئی فلمیں آپ کے رہیں گے ایٹ وی آف انڈیا، پھاگون، برسات کی رات اور اس کے علاوہ بہت ساری فلمیں رہیں جس میں آپ نے آدھاکاری کے ساتھ ساتھ ہدایتکاری اور فلم سازی کے فرائض بھی انجام دیے برسات کی رات، نئی عمر کی نئی فاصل، بسند بہار، دوچ کا چاند وغیرہ وغیرہ اور آنکھیں بھائی بہن، کسی کی یاد ماں، آنند مٹ اور شباب، پوجہ، دوب چھاؤں، مرزا غالب وغیرہ وغیرہ ایک طویل فیرست ہے آپ کے فلموں کی اور آپ نے زندگی میں بڑے نشیب و فراز دیکھے اور زندگی کے ان نشیب و فراز سے نکلتے ہوئے آپ نے کامیابی حاصل کیا لگے آپ کا جو زندگی کا آخری وقت تھا تھوڑا سا مشکل گزرا اور ستائیس جنوری سن انیس سو بانوے میں آپ نے اس دارفانی کو الویدہ کہا آئیے سنتے انہی کے فلموں کے کچھ خوبصورت نغمیں موسیقی موسیقی نا تو کارواں کی تلاش ہے نا تو ہم سفر کی تلاش ہے اپنا تو ہم سفر کی تلاش ہے نا تو ہم سفر کی تلاش ہے نا تو ہم سفر کی تلاش ہے میرے شوق خانہ خراب کو میرے شوق خانہ خراب کو تھیری رہے کزر کی تلاش ہے میرے شوق خانہ خراب کو تھیری رہے کزر کی تلاش ہے میرے شوق خانہ خراب کو تھیری موسیقی میرے نام راد جنون کا ہے موسیقی 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 ہے علاج کو یہ تو موت ہے جو دوا کے نام پہ زہر دے جو دوا کے نام پہ زہر دے اسی چارا گر کی تلاش ہے جو دوا کے نام پہ زہر دے اسی چارا گر کی تلاش ہے اسی چارا گر کی تلاش ہے تیرا عشق ہے میری آرزو تیرا عشق ہے میری آبرو دل عشق جسم عشق ہے اور جان عشق ہے ایمان کی جو پسو تو ایمان عشق ہے تیرا عشق ہے میری آبرو تیرا عشق میں کیسے آپ چھوڑ دوں میری آمر بھر کی تلاش ہے تیرا عشق میں کیسے ایسے فیشک کیسے ایسے فیشک، بھشک، بھشک tcht راز رہی یہ تھا جناب برسات کی رات فلم سے وہ آئیٹم جو بہت مشہورہ یعنی قوالی تھی مندے آشابوسلے اور باتش اور صدہ ملو ترانی گائی تھی ایک اور خوبصورت فلم آئی تھی بہچو باورا اور اس میں بھی بڑی خوبصورت اداکاری کے فرائز انجام دیئے تھے بھارت بھوشن صاحب نے آئیے سے فلم کا ایک نغمہ سنتے ہیں دور کوئی گائے دھن یہ سنائے تیرے بین چھلیا رے بدنا مرلیا رے دور کوئی گائے دھن یہ سنائے تیرے بین چھلیا رے بدنا مرلیا رے من کے اندر ہو پیار کی اگنی من کے اندر پیار کی اگنی میں نہ کوئے کوئے کی ادھے نہ مانے نہ کوئے کوئے ادھے راں مرلیا رہاں اب اسے ہے یہ حال تو آکے نہ جانے کیا ہوئے کہ ارے رامہ نہ جانے کیا ہوئے نیند نہیں آئے پھر ہست آئے تیرے بین چھلیا رہے بادن مرلیا رہے دھوٹی ہو دور کوئی گائے دنیا تنائے تیرے بین چھلیا رہے بادن مرلیا رہے مورے انگنا لاج کا پہرا پاو پڑی زندیر کے ارے رامہ پاو پڑی زندیر ہو یاد کسی کی جب جب آئے لاغے دل پہ تھی یاد کسی کی جب جب آئے لاغے دل پہ تھی کہ ارے رامہ نہ لاغے دل پہ تھی ہواں پھر آئے جل پہ تھی تیرے بین چھلیا رہے بادن مرلیا رہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ مدوبالہ کے ساتھ میں بھارت بوشن کے جوری خوب جمتی تھی اور پھاگون فلم آئی تھی اس میں بہت خوبصورت نخمے تھے اداکاری کے ساتھ ساتھ اسی کا ایک نمونہ آپ کے لئے پیش کرتے ہیں ایک پر دیسی میرا جل لے گیا جاتے جاتے میٹھا میٹھا ہم دے گیا ایک پر دیسی میرا دل لے گیا جاتے جاتے میٹھا میٹھا ہم دے گیا کون پر دیسی تیرا دل لے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا موٹی 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 چانے اکھی اگل اور کی شیشے کی جوانی تھنڈی تھنڈی آہوں کا سلام دے گیا جاتے جاتے مٹا مٹا ہم دے گیا کون پر تیسی تیرا دل لے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا موٹی 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 اکھیوں میں آنسو دے گیا زرا آنکھوں سے اجالے دونڈ رہے تجھے لاکھوں دلوالے کر دے او گوری زرا آنکھوں سے اجالے آنکھوں کا اجالا پر دیس لے گیا جاتے جاتے مٹھا مٹھا غم دے گیا جون پر دیسی تیرا دل لے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا اس کو بلا دوں سامنے لا دوں کیا مجھے دوگی جو تم سے ملا دوں اس کو بلا دوں سامنے لا دوں کیا مجھے دوگی جو تم سے ملا دوں جو بھی میرے پاس تھا وہ سب لے گیا جاتے جاتے مٹھا مٹھا غم دے گیا جون پر دیسی تیرا دل لے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا ایک پر دیسی میرا دل لے گیا جاتے جاتے مٹھا مٹھا ہم دے گیا اور انہی دونوں کی رومانی جوڑی ایک اور پردے پر دکھائی دی تھی اور وہ پردہ تھا گیٹوے آف انڈیا فیلم سے بہت خوبصورت انداز تھا دونوں کا یعنی مدوبالہ اور بھارت بھوشن کا دو گھڑی وہ جو پاس را بیٹھے دو گھڑی وہ جو پاس را بیٹھے ہم زمانے سے دور جا بیٹھے ہم زمانے سے دور جا بیٹھے دو گھڑی وہ جو پاس را بیٹھے بھول کی ان کا ہم نشی ہو کے روئیں گے دل کو عمر بھر کھو کے بھول کی ان کا ہم نشی ہو کے روئیں گے دل کو عمر بھر کھو کے ہائے کیا چیز تھی لٹا بیٹھے جو گھڑی وہ جو پاس را بیٹھے دل کو ایک دن ضرور جانا تھا وہیں پہنچا جہاں تھی کانا تھا دل کو ایک دن ضرور جانا تھا وہیں پہنچا جہاں تھی کانا تھا دل وہیں دل جو دل میں جا بیٹھے دو گھڑی وہ جو پاس را بیٹھے ایک دل ہی تھا غم گسار اپنا مہربان خاص رازدار اپنا ایک دل ہی تھا غم گسار اپنا مہربان خاص رازدار اپنا غر کا کیوں اسے بنا بیٹھے دو گھڑی وہ جو پاس را بیٹھے ہم زمانے سے دور جا بیٹھے دو گھڑی وہ جو پاس را بیٹھے مرزا غالب کی زندگی پر بننے والی فلم مرزا غالب جس میں سوریہ تھی بھارت بوشن کے ساتھ اور یہ فلم تو امدہ تھی ہی لیکن اس میں جو غزلیں مرزا غالب کا کلام استعمال کیا گیا تھا اس کے کیا کہنے جناب اور خوبصورت اداکارہ سوریہ ساتھ میں بھارت بوشن اور سوریہ کے ساتھ میں آواز کے تالمیل کے اگر بات کی جائے تو تلت محمود نے سور ملائے تھے اور اس خوبصورتی کو دلکشی کو دوبالا کر دیا تھا دل نادا تجھے ہوا کیا ہے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے ہم ہے مشتاق ارگو بیزار ہم ہے مشتاق ارگو بیزار ہم ہے مشتاق ارگو بیزار کیا الہی یہ ماجرہ کیا ہے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے موسیقی تجھے ہوا کیا ہے موسیقی 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 جان تم پر نسار کرتا ہوں موسیقی جان تم پر نسار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے موسیقی دل نادا تجھے ہوا کیا ہے موسیقی آخر اس درد کی روا کیا ہے موسیقی اور اس فلم میں بھارت بھوشن کے ساتھ تھی خوبصورت اداکارہ مالا سنہ اسے فلم کا ایک نقمہ آپ کی نظر کرتے ہیں موسیقی موسیقی باد مدر کے یہ گھڑی آئی آئی آئے تُ زندگی آئی باد مدر کے یہ گھڑی آئی آپ آئے تو زندگی آئی اشک مرمن کے کام یاب ہوا آج ایک ذرہ آف تاب ہوا آج ایک ذرہ آف تاب ہوا شکریہ ہے حضور آنے کا شکریہ ہے حضور آنے کا بخت جاہ غریب خانے کا موسیقی 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 اور جو آگا تو سن رہا ہوگا عید ایسے پبھی نہ آئے گے ساتھ جو آپ کو نہ لائے گے دن زمانے کا رات اپنی ہے اس گھڑی کا اناد اپنی ہے عشق پر حسن کی انایت ہے میرے پہلوں میں میرے جانت ہے ساتھ نے وقت نے مٹا ہی دیئے دل تڑپتے ہوئے ملائے دیئے کاش اس وقت موت آ جائے زندگانی پہ آکے چھا جائے موسیقی آپ جب میرے پاس ہوتے ہیں چاند تارے اداس ہوتے ہیں شولہ عشق جب بھڑکتا ہے تو خدا کا دل دھڑکتا ہے عشق کو تو خدا بناتا ہے تو سامین یہ تھا خراج عقیدت اس شخصیت کو جس کا نام بھارت بھوشن ہندوستانی فلمی سنت کے معروف اداکار فلم ساز ہدایتکار اور اس کے ساتھ ہی میری پسند پروگرام ختم کرنے کہ اپنے میزبان نعیم کو بھی اجازت دیجئے ابھی آپ سن رہے تھے فلمی نخموں کا پروگرام میری پسند